میں ڈاکٹر صاحب کو پھر اس میں شامل کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سات دہائیوں میں ہم کوئی متفقہ ہیرو پیدا کیوں نہیں کر سکے جو یہ ریزن دے رہے ہیں ویڈاد صاحب آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو تو پیدا کیے ہیں ہم نے سائنس کے شعبے میں جو دنیا مانتی ہے شاید ہم مانے نہ مانے وہ عبدالسلام ہے ڈاکٹر عبدالسلام ہے جن کا کام اتنا بڑا تھا کہ نوبل پرائز وینرز میں بھی وہ بہت بڑے مانے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ فیزکس کی کوئی کتاب کھولیں تو وہاں پر آپ کو ان کا نام درج دکھائی دے گا اور ایسے کام کے لیے جو دہائیوں کیا صدیوں تک جانا جائے گا نوبل پرائز اور کاموں کے لیے بھی ملتا ہے لیکن ان کا جو کام تھا یعنی کہ حدرت کی دو بنیادی طاقتوں کو متحد کرنا ان کی برابری ثابت کرنا آپ یورپ چلے جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں وہاں وہ صرف ایک پاکستانی کو جانتے ہیں جس نے سائنس کے شعبے پر ایک اثر ڈالا اور وہ عبدالسلام ہے اور کوئی نہیں ہے دور دور تک کوئی نہیں ہے اب دیکھئے آپ کہیں گے کہ یعنی اس سے کیا وہ ہمارے ہیرو بنے کیا نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بنے یہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ کس نے وزن اٹھایا کس نے بلے کو گین سے مارا یا جو دوڑتے ہیں اچھلتے ہیں کودتے ہیں یہ تو چھوٹی باتیں ہیں سائنس وہ چیز ہے جس نے ہماری دنیا کو بنایا ہے اس کی تعمیر کی ہے اور اس میں اس کے کئی شعبیں ہیں ایک تو انجینئرنگ ہے انجینئرنگ کی بنیاد فیزکس اور میتھمیٹکس ہے اور ساری سائنسیں جو ہیں جیسا کہ کیمسٹری ہے بائیولوجی ہیں وہ پھر بالاخر فیزکس میں آ کر زم ہو جاتی ہیں تو اس شعبے کو اتنی اہمیت ہم اس لیے دیتے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جدید تحذیبیں کھڑی ہیں تو اس میں اگر کوئی کمال دکھائے تو یقیناً بہت بڑی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت آپ پوری بات بلکل درست کہہ رہے ہیں اور آئی ٹوٹلی اگری ویڈیو لیکن پھر سوال بھئی کیا پاکستان میں ہیرو قرار پانے کے لیے خاص عقیدہ رنگ نسل مذہب یہ سب در کا پھر بہی بیسک بنیاد دنیا تو مانتی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو لیکن کیا ہمارے بچے یہاں پر اس طرح مانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کون ہے کیا میں نے اپنے بچپن میں ڈاکٹر عبدالسلام کو کتابوں میں پڑھا اس طرح سے اور اگر نہیں تو کیوں پھر تو متفقہ نہ ہوئے نا پاکستان کے اندر میں بات کر رہی ہوں جی جی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا تو جانتی ہے ہم نہیں جانتے پھر آپ یہ نہ پوچھیں کہ ہمارے ہیرو کون ہیں ہم اگر ہم سے مطلب یہ کہ وہ لوگ جو صرف اپنوں کو ہی مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے تو دیکھیں پھر چھوٹے لوگ تو یہاں بہت سے ہیں اور ان کو خوب بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تو بڑے جالی ہیرو ہمارے ہاں ہیں کچھ وقت کے لیے وہ شخص بھی بہت بڑا ہیرو بن گیا تھا جس نے وہ جالی پانی کی گاڑی بنائی تھی